دیکھئے یہ جو کورس ہمارا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے اس میں دیکھا تو اگر کوئی امام ایسا ہے جو حینفی شافی حنبلی مالکی ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے دیکھئے بہت یہ تفصیل طلب گمبیر مسئلہ ہے اس میں فرق یاد رکھیں کہ محض فقہی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنا برات ہے سلف میں نہیں تھا سلف میں فقہی اختلافات کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑنے کا رواج نہیں تھا کئی مثال میں ان میں اختلاف تھا لیکن ایک دوسرے کے پیچھے وہ پڑھ لیا کر دیتے ہاں لیکن کوئی آدمی اگر اسلام کی حدود سے نکل جائے ایسے باطل عقائد اس کے ہوں کہ جو کفر اور شرک والے ہوں تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس کو اس کا علم ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے اور ایسے امام کے پیچھے یعنی پڑھنے سے بچنا چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم کو پکا معلوم نہیں کہ اس کو معلوم کے نہیں لیکن اس کے عقائد ہم کو معلوم ہے کہ ایسے ایسے عقائد اور ایسا اس کا معاملہ ہے قبروں پر صدی کرتا ہے غیر اللہ کو فریاد کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے لیکن نماز نہیں ہوتی میرے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ احتیاط کے طور پر ہے لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے اور پڑھ لیں تو ایسے امام کے پیچھے قطعان نہیں پڑھنا چاہیے جس کا عقیدہ باطل ہے اور اس کو علم ہے بتا جا چکا ہے اگر مجبوراں پڑھا نماز نہیں ہوئی واپس سے پڑھنا پڑے گا اس لیے کہ وہ اسلام کے دائرے ہی میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہرادتہ فرمائے